اسلام علیکم پروگرام صحافی میں متیولہ جان یوں تو صحافی پروگرام میں ہم صحافیوں کو سٹوڈیوز میں بھی بلاتے ہیں اور سیاستدانوں کو بھی مگر آج یہ بڑی ہی ایک مقصوص جگہ ہے اور ہم آج سب ایک طرح کے مہمان ہیں ایک صحافی اسد تور کے آپ نے نام تو سنا ہوگا اور اب اچھی طرح جانتے بھی ہوں گے اور آج کا یہ جو شو ہے یہ کوئی عام شو نہیں ہے یہ ایک صحافی کا عید کا دن ہے تو میں مہمانوں کا تعرف کراتا ہے چلوں سب سے پہلے اسد تور جو ہمارے آج کے مہمان ہیں اور سینئر جنرلسٹ ہیں اور ان کے ساتھ ان کی والدہ محترمہ ہماری ماں جی شمی مفصل اور میرے دائیں جانب کسی تعرف کی محتاج نہیں صحافیوں کو بچانے والی ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہونے والی جناب ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ان کے ساتھ ان کے شوہر نامدار داختہ حادی علی چٹھا بہت شکریہ حادی علی چٹھا ایمان اور مان جی آپ کا اور اسطور آپ کا عید کا دن ہے تو آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک اور نیو ٹیلیویجن کے ناظرین کو بھی صحافی پروگرام کے ناظرین کو بھی بہت بہت عید مبارک آج ہم نے ایک اصول طے کیا ہے کہ آج کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی اور آپ یقین کریں جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سیاست نہیں کریں گے تو وہی مینٹ تو لیکن یہ بڑا مشکل ہے کسی بھی صحافی کے لیے یا ایمان آج کل تو وکیلوں کے لیے بھی کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہم نے سیاست نہیں کرنی اور پھر ایسے ہی ہو تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا اصد آپ ہمارے محزبان ہیں اور آپ نے ہمیں یہ ہمارے پروگرام کو رونک بھی بخشی ہے تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں عید کا دن کیسا لگ رہا ہے گھر میں اور یہ آپ کی طرح سے قسمت ہے بہت سارے دوستوں ابھی بھی جیل میں ہوں گے اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ کو توقع تھی کہ آپ رمضان سے پہلے آ جائیں گے باہر اور کیسا لگ رہا ہے اچھا پہلے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ لوگوں کی مزمانی کر رہا ہوں اور یہ آپ لوگوں کو اپنا گھر بھی ہے تو اس میں کوئی ایسی نہیں ہے فارمیلٹی لیکن جہاں تک جیل کا تعلق ہے تو مجھے ایک موقع پر لگا تھا کہ عید میری اندر ہوگی جب وہ میری تھرسڈے والی جو بیل ہیرنگ تھی وہ جب منڈے پہ فر نو ریزن پوسپون کی گئی تو مجھے اس سے لگا تو جو پولیس والی نے مجھے بتایا کہ آپ کی منڈے کو چلی گئی ہے تو میں نے اس سے پہلا سوال جو کیا میں نے کہا تو عید یہاں پر کیسے ہوتی ہے اندر تو اس سے تھوچ در میں نے موقع تروں دیکھا پھر حسا کہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی عید اندر ہوگی میں نے کہا جو حالات چل رہے ہیں مجھے لگتا ہے عید اندر کروا دیں گے تو عید پر کیا ہوتا ہے یہاں پر تو اس نے میرے کہا نہیں اتنا بڑا مقدمہ نہیں ہے آپ چلے جائیں گے میں نے کہا نہیں آپ کو حالات کا ایڈیا نہیں ہے میں اس پہلے سے کہا ہوں تو میری عید اندر کے چانسز ہیں تو پھر اس نے میرے بتایا کہ وہ سیمیاں ملتی ہیں باقی سب کچھ روٹین کا ہی ہوتا ہے کھانا وہ ہی ہوتا ہے دن میں تین ٹائم جو آتا ہے بس ایک ڈیفرنس بھی ہوتا ہے کہ آپ کو سیمیاں ملتی ہیں اس دن صبح تو اس وقت تھوڑا بہت مجھے لگ رہا تھا قیدیوں کو بھی پتا چلے کہ عید ہے آج ورنہ تو بہت سی باتوں کو انہوں پتا بھی نہیں چلتا جیل کے اندر جیل کے اندر ایک اپنی دنیا ہے تو اماز کیسا آپ کو لگ رہا ہے کہ عید کے دن تو وکیل بھی بڑے جب الگ الگ نظر آتے کیونکہ ہم تو جب بھی وکیلوں کو ملتے ہیں وہ بلیک سوٹ میں ہوتے ہیں یا بلیک کوٹ اور وائٹ ڈریس ہوتا ہے تو بڑا عجیب لگ رہا ہے ویسے آپ کو آج عید کے ڈریس میں دیکھ کے بڑے پلیزنٹ مجھے بھی بہت عجیب لگ رہا ہے وکیل تو بڑے روکھے سوکھے سے ہوتے ہیں آج تو آپ بلکل ڈیفرنٹ لگ رہی ہیں مارننگ شو کی ہوسٹ لگ رہی ہیں Thank you so much بہت بڑا compliment آپ نے مجھے دیا but definitely اچھا ہوتے ایک روٹین سے بھی بریک ملتی ہے عید پر اور پھر سے اپنے وی لاغز بھی شروع کر دی ہیں تو خوشی کا دین ہے اس میں بھی یہ آپ کی بڑی محنت ہے ایمان آپ نے بڑا سپورٹ کیا اور صحافیوں کے لیے میرے خیال میں آپ نے as a lawyer جو contribution کی ہے وہ تو ہمیشہ ہی یاد رکھی جائے گی مگر ایمان آپ پہ ایک particular ایک آپ پہ political ماحول سے گزری ہیں آپ خود بھی آپ پہ مقدمے بنے اور آپ کی والدہ محترمہ جو میری استاد ہیں میں بڑے اترام سن کے اب بھی ڈر کے نام لیتا ہوں ڈاکٹر شیری مزاری قیادی آزومی انیورستی سے ہماری استاد ہیں تو انہوں نے بھی بڑا مشکل وقت دیکھا ہے تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ عید گھر پہ ہی اچھی رہتی ہے جیل میں نہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے میں سے definitely لیکن جب آپ اس چیز سے گزرتے ہو تو آپ سوچتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو عید اپنی فیملی کے ساتھ نہیں سپنٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح کے پاکستان میں بھی ہزاروں جیسے لاپتہ افراد ہیں ان کی فیملیز ہیں جو اسی بھی اپنے پیاروں کا انتظار کری ہوں گی تو خوشی کے ساتھ ساتھ یہ ایک موقع انٹرسپیکشن کا بھی ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے یہ ایک بہت تکلیف دے دن ہوتا ہے بہت سی لوگوں کے لیے بے شک یہ بات تو صحیح ہے تو مہا جی آپ ایک صحافی کی والدہ ہوتے ہوئے آسان کام ہے یا مشکل کام ہے آسان اور مشکل تو کچھ بھی نہیں لگتا سے خوشی بڑی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پوری فیملی میں کوئی صحافی نہیں ہے سوائے اس کے اب اس نے ہماری اتنی وہ کروا دی ہے نا مشہوری کہ جتنے ہماری تھیپ بھی ہے نا سب یہ ستور کی والدہ ستور کی والدہ ستور کی سالے پتر نے آئے کی تھی سالے پتر نے یہ سنکہ بڑا بڑی خوشی ہوتی ہے چاکہ اچھی ہوتی ہیں بری ہوتی ہیں وہ الگ ہوتا ہے خوشی بہت ہوتی ہے نہیں آپ کو کسی بات پر غصہ بھی آتا ہے یا خوشی ہوتی ہے نہیں غصہ شخصہ خوش نہیں آتا ہے اسے وہ سمجھاتے تھے کہ اتنی سفت دبان استعمال بیٹے بات ادا کرنے کا کوئی بات ہوتی ہے یہ مانتا نہیں تھا تو یہ بچپن سے ہی سفت دبان کرتا ہے ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے بچپن سے ہی ہے اپنی مرضی کرتا تھا حادی صاحب آپ کے لئے جو ہے میں نے ماں جی سے تو پوچھ لیا کہ صحافی کی والدوں ہونا آسان ہے یا مشکل تو آپ کے لئے ایمان مزاری کا شوہر ہونا کتنا آسان یا مشکل ہے بڑا بہت اچھا سوال ہے جی بڑا اس معاملے میں جس طرح آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ خدشے اور اندیشے اور وہ جو رسک ہے آپ کا لائن آف ورک کا وہ تو موجود ہے لیکن میں تھوڑا یوسٹو تھا کیونکہ ہم ملنے سے پہلے یا شادی سے پہلے بھی اس کالیگز ان کیسز پہ کام کرتے تھے میری فیلد بھی یہ ہیومن رائٹس کا کام ہی تھا تو تھوڑا بہت اندازہ مجھے تھا انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ہماری پہلی ملاقات کیس کی وجہ سے ہوئی تھی یہ اسلامباد ہے یہ شک تھا کچیری میں ہوئی تھی ملاقات پہلی وہ کیا کیس کا تھا بہت مشہور کیس ہے وہ ایک ایک ایکٹویسٹ ہے انہوں نے فوٹو شوٹ کیا تھا جس کے اوپر اسلامباد کے زامعہ نے فہاشی کا پرچا کر دیا تو وہ کافی عرصہ چلا یہ کونسی جگہ پہ ہے یہ ایکسپریس وے پہ جو کائدازم مونیمنٹ ہے اس کے سامنے تو وہ ان کو ہم ڈیفنڈ کر رہے تھے تو ہم ملتان سے آتے تھے تو وہ سارے ہم خیال وکلا اس میں جوائن کر رہے تھے تو ایمان اس وقت بڑا نام تھی تو انہوں نے بھی اس ٹیم کو جوائن کیا اور ہم نے وہ فائٹ کیا کچیری سے وہاں سے ان کی بیلیں کرائیں اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ سے اور اس پہ کلندرے کا حکم بھی دیا یعنی کہ ان کے خلاف جوٹی اف آئی آر کا بھی کیا تو ہماری ملاقات اس وجہ سے ہوئی تھی تو مہ جی اسرطور کی ملاقات ابھی تک کیوں نہیں ہوئی کس سٹوری میں ان کا تو مقدمہ مقدمہ نے اکٹھا کر دیا تو اسرطور آپ کو کوئی اسی سٹوری نہیں ملی جو آپ کو بھی کوئی کسی سے ملا دیں نہیں وہ سٹوری کی بات نہیں ہوتی اصل میں ماتی بھائی روٹین میں ہم اتنا زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں اتنا زیادہ چیزوں میں وہ ہوتے ہیں انوالو ہوتے ہیں اگر آپ سے کوئی انٹریکٹ کر بھی رہا ہوں تو آپ کا ذہن اس وقت سٹوری پر ہی چل رہا ہوتا ہے کہ سٹوری کیا ہے آپ کا ذہن ایک خاص سٹوری پر چل رہا ہوتا ہے کسی اور سٹوری پر آپ کا ذہن نہیں ہاں سائیڈ سٹوری پر نہیں چل رہا ہوتا ہے دیکھیں یہ زندگی کا فیصلے سائیڈ سٹوری تو نہیں ہوتی یہ تو ہیڈ لائن ہوتی ہے لیڈ سٹوری ہوتی ہے ہاں بس وہ شاید اس میں اترہ کامیاب نہیں ہوں وہ اتنا دماغنی اس طرف چلتا تو عذر وزی ایک بس کیوں مہدی یہ درست کہہ رہے ہیں ان کا دماغنی ایک ہی طرف چلتا ہے میں بٹے آپ کو بتا جاؤں کہ یہ چاہے جھوٹے ہیں بچپن سے یہ بات شیئر کوئی نہیں کرتا بھائی جو مرضی کر کے آئے ہیں سارے جہاں کی چیزیں شیئر کرتے ہیں کوئی زیادہ ہی شیئر کر جاتے ہیں اپنی بات نہیں شیئر کرتا گھانا کے یہ ہوا تھا میں بار بار پوچھتی ہوں گئے تھے پھر کونہ ہے ہوا تھا فلاہ ہے ہوا تھا آپ لوگ مجھے نام غیر آتے ہیں میں پوچھوں گی اسے ہوں سے ہاں نہیں کرتا یہ عادت ہے شروع سے نہیں تو آپ نے کبھی ان سے پوچھا نہیں کہ بھائی کیا فیصلہ کیا ہے سٹوریاں ہی کرتے رہے ہیں ساری عمر ایسے یہ بھی گریئٹ 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 ایکسیوز اس سے بھی ایکسیوز آپ سب سے بھی کہ میں اس کے تقریب ہر دوست سے واقف ہوں یہ مجھے سارے صافیوں سے ملایا ہوا اس نے مجھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے بہت اچھے ہیں بابا آپ کے ہاتھ ایک کے ساؤنے میں یہی سوال ڈالتے ہوں چلیں اصد آپ بلش کر گئے میں بہت کم ایسا ہوتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اصد بلش کر جائے کیونکہ اس کے بلاگ سوال اترے لوگ بلش کر جاتے ہیں بسے ایمان آپ نے بڑی محنت کی ہے صحافیوں کے لئے خاص طور پر مجھے یاد ہے جب پاکستان بار کونسل میں ہم نے ایک جنرلسٹ ڈیفنس کمیٹی بنائی تھی تو اس میں آپ کا بڑا رول تھا فرنٹ فوٹ پہ تھی اور بڑا زبردست آپ نے کیسز فائٹ کی ہیں صحافیوں کے لئے اب وہ جنرلسٹ ڈیفنس کمیٹی تو ختم ہو گئی مگر آپ نے اپنی وہ چیز جاری رکھی ہے تو کوئی خاص ایسی بات ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ میڈیا ریلی نیڈز ہیلپ پاکستان اور جنرلسٹ جو ہیں کیسے دیکھتی ہیں آپ جنرلسٹوں کو کیوں سمجھتی ہیں کہ ان کو پروٹیک کرنا یہ انڈینجرڈ سپیشی ہیں جن کو آپ پروٹیک کرنا چاہ رہی ہیں پاکستان میں تو اب سب ہی انڈینجرڈ سپیشیز ہو گئے ہیں کیونکہ جب اس طرح کا جو ظلم ہوتا جا رہا ہے یا جو قدگنے لگائی جا رہی ہیں اظہار رائے پر وہ ایک گھٹن پیدا کر دیتی ہیں سوسائیٹی میں اور اس کی وجہ سے ظاہری سی بات ہے صحافیوں کو ٹارگیٹ اور بھی زیادہ کیا جاتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے ذریعے ہمیں خبر تکرسائی حاصل ہوتی ہے ہمیں بہت سی انفرمیشن آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ملتی ہے جو آپ اپنے مینسٹری میڈیا چانلز پر نہیں کہہ سکتے اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت الارمنگ ابھی ٹرینڈ بھی ہو رہا ہے کہ جو نہیں حکومت ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر فوکس کریے ہیں سپریم کورٹ بھی سوشل میڈیا پر فوکس کریے ہیں کہ اسے کس طرح کنٹرول کرنا ہے تو یہ ایک بہت کنسرننگ سیچویشن ہے صرف صحافیوں کی نہیں بلکہ سب کے لیے حادی صاحب آپ دونوں جب کسی بھی کیس کو لیتے ہیں تو اس کا فیصلہ کون کرتا ہے کس کی بیٹو پاور ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کیس لینا ہے یا نہیں لینا میرے خیال سے زیادہ تر تو کیس آتے ہی اس کی نویت سے فیصلہ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی اور اس معاملے میں ہماری سوچ بہت ہمانگ اور ایک جیسی ہے کہ وہ لینا ہے یا نہیں ہے یہ کاؤز ورٹ اٹ ہے اس کے لیے کھڑا ہونا ہے کام کرنا ہے اس کے بعد اس کو کس طرح سے کرنا ہے اس پر ہمارا تھوڑا سا ہمیں اختلاف کرتے ہیں ڈیولز ایڈوکیٹ بھی پلے کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں بات ریزلٹ ایک ہی جائی ہے ہمیں بات اس کو وہاں تک پہنچنے کا طریقے کے اوپر ہمارا ہو سکتا ہے کہ ہم اختلاف کریں اس پر ہم تھوڑا سا کرتے ہیں آپس پر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد عید کا دن ہے اور ناظرین کہیں جائے گا نہیں ابھی ہم نے اسد تور سے ایمان مزاری اور ان کے جو بہت ہی قریبی ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ان کا عید کا دن کیسے گزرتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک میں پروگرام کے شروع میں ایمان مزاری کو کہہ رہا تھا کہ ساری عمر تقریبا سیریس شوز کی ہے ہم نے سیاستدانوں کے ساتھ تو بارال میری کوشش ہے کہ میں عید کے شو کی مناسبت سے ہنس کے کھیل کے ہی بات کروں اب معلوم نہیں میں کتنا اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا مگر اسد آپ کیسے عید کیسے مناتے ہیں عام طور پر گھر پر اچھا میرا یہ ماننا ہے کہ عید بچوں کی ہوتی ہے اب تو بھتیجے بھتیجیوں کو دوستوں کے بچوں کو عیدیاں دینی پڑتی ہے عیدی ملتی کچھ نہیں ہے تو میرا تو بس یہی روٹین ہوتی ہے کہ عید کا تقریبا روٹین کا ہی میرے لیے آغاز ہوتا ہے اور بس یہ ہوتا ہے کہ جب مہمان ہونے لگ جائے تو پھر اس کے بعد تھوڑی روٹین چینج ہونے شروع ہوتی ہے پھر کوئی چیزیں لانی لے جانی رکھنی کچھ چیزیں میں رات کو لے آتا ہوں پھر کچھ صبح بھی دیکھ لیتے ہیں کہ گیسٹ کوئی بڑھنے لگ جائیں بس وہی سب کچھ سرونگ میں چلتا رہتا ہے کیونکہ وہ میں اور امی ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے کر کوئی وہ ڈومیسٹک ہیلپرز بغیرہ تو ہے تو خود ہی سب کچھ کرنا آتا تو وہی بس بھاگ دوڑ میں آگے عید کے دن جو ہے نا آپ ریلٹیوز کو ملتے ہوئے بس یہی عید گزر جاتی ہے دوستوں سے مل لیا بس یہی ہوتا ہے عید کے دن آپ لگتا ہے عید کا واحد دن ہوتا ہے جب آپ ساروں سے خوش ہوتے ہیں جی جو جو ملتا ہوتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے کیوں مہا جی اسد کو عیدی غیرہ نہیں دیتی تھی آپ بچپن میں کافی غصے میں رہتے ہیں نہیں ملتی تھی عیدی سے ساروں سے ملتی تھی نراض بڑی جلدی ہو جاتا تھا ایک اس کی یہ بہت بڑی صفت ہے صفت ہے نراض ہو جاتا تھا پھر تو اس کو منانا بڑی مشکل پتر نے آپ سے کوئی واسطہ پڑا ہے کیا یہ آپ پہلے بتا دیتی آپ اچھا تو کیسے بناتے تھے پانچے پہ دیتی تو دسے پہ دے دیتی پھر مان جاتا تھا دیکھیں نا آپ بچپن میں تو آپ پیسے لے کے چپ ہو جاتے ہیں مگر اب آپ ضدی ہو گیا نہیں لیکن ایک اور طریقہ کا کار تھا جو انہوں نے نہیں بتایا کہ میری جو بلی ہوتی تھی اس کو ایکسٹر آرڈنری پروٹوکل گھر میں ملنے لگ جاتا تھا کہ تھوڑا صحیح دیکھیں گے اس کو بہت زیادہ کیا جاتا ہے ویسے بھی اس کا بہت گھر میں پروٹوکل ہوتا ہے لیکن اس وقت تھوڑا ایکسٹر ہو جاتا تھا یہ بلیاں اور ماشاءاللہ ان کا توتے برفی بڑا مشہور ہوا تھا آپ کا توتا جس نے آپ کو بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دی جب وہ آپ نے حملہ ہوا تھا تو یہ بچپن سے ماشاءاللہ سے پیٹ کا شوقین ہے ہمارے گھر پیٹ رہتے تھے بچپن سے ہی تو پی بلیاں کت پہ بڑے بڑے شاندار نسل کی ہم عادی ہیں سارے کی سارے تو ایمان آپ کی کیا ہوبی زین ایسے اور عید کا دن کیسے گزرتا ہے عید کا دن ہمارے لیے بس گھر پہ ہی گزرتا ہے فاملیہ کٹھی ہوتی ہے سب کو ٹائم آف ہوتا ہے اور کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں بس یہ ہی ہوتی ہے چھوڑا ہماری استاد ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں بتائیں نا ڈاکٹر شیری مزاری جو ہیں وہ عید کیسے گزارتی ہیں میں بڑا کیوریوس ہوں میں نے آج تک عید کے دن ان سے ملاقات نہیں کی آپ آئے نا عید پر پششتے میں نے کوشش کی وہ مانی نہیں نہیں وہ عید پر ہم سے زیادہ تو وہ ایکٹیو ہوتی ہیں چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کھانے میں وہ انوالوڈ ہوتی ہیں تو انہیں بھی ٹائم ملتا ہے ریلاکس کرنے کا نائس بریک نائس بریک ملتی ہے حادی صاحب آپ کو بھی عید والے دن بریک ملتی ہے عید پر بریک ہوتی ہے اس لئے اسمال کرتے ہیں اس بار مختلف ہوگی کیونکہ پہلا دن ہمارا یہاں گزرے گا ملتان میں اپنے گھر میں نہیں ہوں گے یہاں ہوں گے مجھے بڑے وعدے کیے گئے ہیں مختلف پکوان کے عید والے دن جو ہے وہ اور یہ آپ دونوں کی پہلی عید ہیں باہدن یہ بڑی بات ہے اور آپ کو تو سپیشل عید مبارک تو تھوڑا سے یہ بتائیں کہ اس طفح عید کا کیا آپ کا پلان ہے آپ ٹرائیول کریں گے کس طرح عید منا رہے ہیں آپ پہلے دن تو ادھر ہی ہیں دوسرے دن بھی ادھر دوسرے دن کی شام کو ہم ملتانج جائیں گے پھر کچھ دن وہاں گزاریں گے تو ہماری ڈاکٹر صاحب کا تو آپ اکیلے چھوڑ کے چلے جائیں گے اب تو یہ کرنا پڑتا ہے نا کبھی کبھی تو اسد آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ کے نزدیک ایک صحافی اور وکیل میں کیا فرق ہے کیونکہ آپ نے وکیلوں کے ساتھ کام بھی کیا ہے اور وکیلوں نے کافی ہیلپ بھی کیا ہے تو ان دونوں کے جاب میں آپ کے نزدیک کیا فرق ہے میری نظر میں ہم آواز اٹھا سکتے ہیں ہم لوگوں کا ایشو ہائیلائٹ کر سکتے ہیں لیکن عملی طور پر ہم ان کو کوئی ایڈ نہیں دے سکتے ان کا دفاع نہیں کر سکتے تو جو وکلا ہوتے ہیں وہ عملی طور پر جا کے وہ دفاع کرتے ہیں کوٹس کے اندر، تھانوں کے اندر، ایف آئی اے کے اندر تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم سے ایک سٹپ آگے ہوتے ہیں اور ہمارا بھی دفاع کرتے ہیں جو ہمیشہ ولنے بلکتے ہیں اپنی خبروں کی برا سے تو اس میں سے مجھے لگتا ہے کہ اگر ایمان بھی گرفتار ہوئی تھی میں تو ہستے ہوئے کہتا بھی ان کے گھر پہ کہ میں شریمداری صاحبہ اور ایمان ہم اڈیالینز ہیں تو اب وہ جاتے تو تھے ہم وہاں پہ کورنج کے لیے لیکن وہاں پہ ہم خبر کور کراتے تھے وہ ویڈیو ٹویٹ کرتے تھے ادھر تھوڑا دھر کھڑے ہو کے سالیڈرٹی ہوتی تھی لیکن ہم روسترم پر جا کے ایمان کا دفاع نہیں کر پاتے تھے یا ہم ایمان کی بیل نہیں کروا سکتے تھے لیکن جب میری دفاع آئی تو یہ ہادی اور ایمان جی لوگ تو نہ صرف میرا دفاع کر رہے تھے سوشل میڈیا پر مواز اٹھا رہے تھے بیل تک جہاں تک جتنی انہوں نے مشکل سے وہ جنگ لڑی تو اس لیے بھی لگتا ہے کہ یہ اس لحاظ سے ہم سے آپ کے خیال میں جو صحافی ہوتا ہے وہ عوام کی عدالت میں وکیل ہوتا ہے اور جو وکیل ہوتا ہے وہ قانون کی عدالت میں وکالت کرتا ہے تو بنیادی طور پر تو ہم دونوں ہی وکالت کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ جو بھی کرتی ہیں وہ ازادیہ رائے کے لیے کرتی ہیں کسی صحافی کے لیے تو نہیں کرتی اور اسی طرح صحافی میں جو کچھ کرتے ہیں وہ قانون کی بالدستی کے لیے اور بنیادی حقوق کے لیے انسانی حقوق کے لیے کرتے ہیں تو مان جی آپ کے نزدیک آپ کے بیٹے کی کوئی ایک ایسی سٹوری جو جس کی جو آپ سمجھتی ہیں کہ میرے بیٹے نے کوئی اچھی اچھا کام کیا جو آپ کو سمجھ آئی کیونکہ آپ کہتی ہیں نا آپ سے ڈسکنسی نہیں کرتے سٹوری تو کبھی آپ کو ایسا سخت رد عمل آیا یا کوئی اچھا رد عمل آیا کہ اسطور نے جو ہے مان جی یہ کام کیا ہے کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے کوئی ایسی چیز صحافی کے بعد ہی جو کچھ کرتا رہے کرتا رہے وہاں پڑھتے ہوئے تو اس کو کوئی اتنی کوئی سٹوری میں اس کی جات نہیں ہے بچپن میں دوستوں میں ساتھ جانا آجا باہر شرابتیں کرتا تھا اسطوری شرابتیں بھی کرتا ہی تھا لیکن نتیج نہیں زیادہ خموش ہی تھا تھا باہر کوئی باہر کی بات شیئر نہیں کرتا تھا آج تک کس نے مجھ سے نہیں کرتا اپنے فیملی کے بارے میں ہلکا سا بتائیں تھوڑا سا اسط کے سیبلنگز یا فادر کے حوالے سے تھوڑا سا بتانے چاہیں گی فیملی میمبرز کے حوالے سے یہ بس جیسے آپ کی دنیا کی سٹوری ہیں اسی طرح ہماری بھی سٹوری ہے میں ذرا شہر سے تعلق رکھتی ہوں یہ میرے سسرار بھی ہیں وہ گاؤں کے ہیں ہماری صدقوں دیکھنے نیزی کے گاؤں دینیدار وہ لوگ ہیں ان کے مربے مربے ہوئیدہ ہیں ہم شہر میں ہوتے ہیں پھر ایک میں اپنی بات بتاؤں کہ یہ بچے ان کے بچے میں دیور جیت کے نند کے وہ سب جایا کرتے تھے خیتوں میں وہاں پہ وہ حال چلانے اور وہ حسلیں کٹوانی اور دیکھنا ان کو نوکروں کو میں نے پھر یہ زید پکڑ دی کہ میں نے ان بچے اپنوں کو انہیں کبھی جانے دینا ڈیرے پہ نہ میں ان نوکروں کے ساتھ بات چیز کرنے دینا کبھی نہیں جانے دیئے تھا یہ چونکہ میں شہر سے تعلق رکھتی تھی پڑھتی تھی میں جاب کرتی تھی تو آپ نے بھی ان کو ایڈیوکیشن کی طرف دیا میں نے کہا ادھر دینیداری کے ساتھ نہیں جانا اسی لئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ پھر جو شہد میں رہا ہے ملے جلے پڑھے لکھے لوگوں سے ملے جلے ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھلاک شکر ہے میرے مولک احسان ہے کہ ہمارے اپنے بھی ساری فیملی میمبر پڑھے لکھے ہیں اور ہمارے جتنے تعلقات بھی ہیں جیسے آپ میں بڑے اچھے اچھے لوگوں سے کوئی گھٹیا یا انپرد یا جاہل اس طرح نہیں ہے میں بڑے فخر سے کہتی ہوں وہ میری گرید ایک الگ بات ہے کیونکہ ان کی سوچیں ان کی بات کرنے کا انداز وہ ہمیشہ میران نہیں ہوتا تھا ایک چھوٹی سی بریک لیں گے مہا جی آپ کی اجازت سے عید کا دن ہے تو ہم بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ غیر سیاسی باتیں کریں اور ہم نے تو پچھلے سال چھوڑ دی تھی سیاست تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد عید کے حوالے سے اچھی اچھی باتیں کریں گے ایک چھوٹی سی وقت کے بعد ویلکم بیک تو حادی صاحب سب سے مشکل لمحہ شادی کے بعد کون سا آپ نے فیس کیا شادی کے بعد تو ابھی تک مجھے لگتا کوئی ایسا مشکل لمحہ نہیں ہے شادی سے بلکل پہلے آیا تھا جب یہ ارسٹ ہوئی تھی تو وہ کافی مشکل تھا اچھا سوری میں غلط بول گیا نہیں اچھا ٹھیک ہے شادی سے پہلے کا بتاتے ہیں شادی سے پہلے تو ان کے ارسٹ فانا ہی تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اس طرح کیسز میں جہاں پہ یہ خاص نویت کی کیسز ہیں وہاں پہ عدالتوں کا رویہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے دیکھنے میں اور صرف عدالت کا نہیں پورے نظام گئی کیونکہ آپ اپنی نومل پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور عام لوگوں کیسز کر رہے ہو چاہے وہ منشیات کا کیس ہو چاہے وہ قتل کی کیس ہو اغوا کے ہو تو ان کے اندر ایک خاص قسم کا سسٹم ہے پروسیجر چلتا ہے بہت ان کے اندر ایک مختلف چیز ہوتی ہے جو دیکھ کے عام وقلہ کو بہت حیرانگی ہوتی ہے کبھی ایسا ہوا کہ ایمان نے ایک فریق کا کیس لے لیا اور آپ نے کہا نہیں میں دوسرے فریق کا کیس لوں گا ابھی تک ایسے نہیں ہوا جی میں زندگی اپنی خوش و غورم گزارنا چاہتا ہوں میں پورا من زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو ابھی تک میں نے ایسا نہیں کیا اچھا ایک بڑی دلچسپ سیچویشن اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوئی تھی جب ایمان جو تھی وہ جنرلسٹوں کی طرف سے مدرسل نارو کے کیس میں مدرسل نارو ہمارے ایک صحافی ہیں بڑے سینئر اور لا پتہ ہیں کلین سال سے لا پتہ ہیں پال رہی ہیں ابھی میرے خلال میں سات سال کا ہو گیا ہے چھ سال کا ہو گیا ہے تو ان کی بھی کئی ایدیں ایسی گزر گئی ہیں اپنے بیٹے کے بغیر دادی کا اور چھوٹا بچہ ہے چھ سال کا بھی وہ بڑھنا ہے تو اس کیس میں ایڈوکیٹ ایمان مزاری پیش ہو رہی تھی تو عدالت نے چیف جسٹس اتم ان اللہ صاحب سے انہیں نے طلب کر لیا منسٹر فائیو من رائٹس کو منسٹر فائیو من رائٹس جو تھی وہ میری استاد محترم اور ایمان مزاری کی والدہ ڈاکٹر شیری مزاری تو ڈاکٹر شیری مزاری جب آئی عدالت میں تو میں بڑا خوش تھا کہ آج جو ہے نا ایک طرف ایمان مزاری کھڑی ہوں گی دوسری طرف ڈاکٹر شیری مزاری کھڑی ہوں گی اور ہم جو ہے نا پھر خبریں بنائیں گے کہ ماں بیٹی آمنے سامنے مگر ڈاکٹر شیری مزاری آئی اور بڑے مزے سے مجھے دیکھ کے کہتی ہیں تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی ایمان کو فلو ہوگیا وہ نہیں آرہی میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ فلو مجھے ہوا ہے ان کی بس میں نے انہیں کال کیا تھا کورٹ سے نکل کر میں نے کہا کہ یہ اس طرح ہوگیا آپ کو پیش ہونا آپ کو باقی فلو ہوگیا تھا یا آپ نے جان چھڑانی ہے انہوں نے پتے نہیں کیا سازش تھی اس میں کیونکہ میری طبیعت اصل میں بہت خراب ہوگی تھی تو وہ انفورچنٹ تھا مجھے اگر آپ کی طبیعت ٹھیک رہتی تو آپ پھر کھڑے ہو کے دلائل دیتی ہیں دلائل تو دیتے ہیں اور آپ یہ کہتی کہ منسٹر صاحبہ جائیں غلط بیانی کر رہی ہیں اگر غلط بیانی کرتی تو میں ضرور یہ بات کہتی مجھے پتہ نہیں ہے انہوں نے اس طرح میں کیا کہا لیکن میں نے ان کا انٹرویو ضرور کیا تھا جی جی میں نے وہ دیکھا تھا مسنگ پرسن کے حوالے سے تو اسے طور آپ نے کبھی کیونکہ آپ کے اوپر کافی کبھی کبھی تنقید بھی ہو جاتی ہے آپ کی مالدہ نے خود کہا کہ آپ کبھی کبھی سخت بات کر جاتے ہیں اور یہ آپ کو بہت دفعہ سمجھاتی ہیں تو آپ کیوں نہیں سمجھتے آپ پیار کی زمان بھی نہیں سمجھتے نہیں آپ کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے احفاظ کا چناؤو بہتر کروں اور اصل میں وہ جو مطیبہ یہ محمد لہجے میں جو سختی ہوتی ہے اس کی بنا یہ ہے کہ میری ایسے لوگوں سے انٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے بہت سو سے ایمان اور ہادی کے توسط سے ہوتی ہے مسنگ پرسن کی فیملی سے ادھر بلوچ فیملی آتی ہیں وہ تلخیاں ہیں تو جب آپ جا کے ان کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کے جو ان کا ایک دکھ ہے نا وہ آپ کے اوپر اثر کرتا ہے آپ اسے انٹرنلائز کر لے بلکل آپ وہ اس جذبات میں اس سخت آپ ہوتے رہے ہیں آپ بات کر رہے ہوتا ہے تو پھر وہ ایک بلکل ایک کو آپ کہہ لیں کہ لحاظ سے وہ ایک آپ پھٹتے ہیں اس وقت بات کرتے ہوئے تو وہ اس وقت یقیناً وہ ہوتا ہے لیکن وہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی میں انٹرنشلی کسی کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کر رہتا ہوں یا میں کوئی جسے کہتے ہیں کوئی ایکٹنگ کر رہا تو وہ ایک بڑا وہ پھر وہ ایک نیچرل ہوتا ہے وہ جو ردیمل ہوتا ہے اس کا تو اس لئے سخت الفاظ ہوتا ہے لیکن اب کوشش کر رہا ہوں کب الفاظ تھوڑے سخت نہ ہوں اور بہتر رہے تاکہ جہاں پہ میں خود مشکلات کا شکار رہتا ہوں پھر آپ سب لوگوں کو بھی مشکلات کا شکار کرتا ہوں جو بھاگ رہے ہوتے ہیں کوٹس کے اندر وکیل دفاع کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ آ کے میرے رسول پر بات کر رہے ہوتے ہیں مشکلات کی تو بات نہیں ہوں ہم لوگ تو باری باری اپنے لئے مشکلات پیدا کرتے رہتے ہیں کبھی آپ کبھی میں کبھی ایمان تو یہ مشکلات تو ایک زندگی کا حصہ ہیں مگر وہ جو کہا جاتا نا کہ پروفیشن کوئی بھی ہو اس میں جذبات کا تعلق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جذبات آ جاتے ہیں اگر ایک ڈاکٹر ہے جذباتی ہو جائے گا تو وہ مریض کا علاج نہیں کر سکے گا اس کا آپریشن نہیں کر سکے گا اور شاید اس لئے ڈاکٹرز کو منع کیا جاتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا وہ آپریشن نہیں کرتے اگر ایک وکیل ہے تو ان کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ جذباتی نہ ہو وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا کیس نہ لڑے اگر ایک صحافی ہے تو اس کو بھی ایک پروفیشنل ڈیٹیچمنٹ جس کو کہتے ہیں میرے خیال میں اس کو صحافت ایسا کام ہے کہ جنگ و جدل میں آپ کے آنکھوں کے سامنے لاشیں گرتی ہیں آپ کے سامنے بچے مر رہے ہوتے مگر آپ نے پھر بھی اپنا کمپوریر برقرار رکھنا ہوتا ہے تو یہ زندگی کی تلخیاں جو ہیں وہ انسان کی شخصیت تو بنا دیتی ہیں مگر اس کے باوجود بھی جو پروفیشنل ڈیزم کا تقاضی یہی ہے کہ ان تلخیوں سے متاثر ہونے کی بجائے آپ نے اوبجیکٹیولی سارے کام کرنے چاہے وہ وکیل ہے چاہے ڈاکٹر ہیں چاہے صحافی ہیں تو میرے خیال میں آپ نے جو بات کی کہ اب آپ کوشش کر رہے ہیں تو کس حد تک کامیاب ہیں آپ اس میں کوشش کر رہے ہیں میرے جو تمام وی لاغز ہیں وہ ایمان رویو کر رہے ہیں اور میں نے ان کنار میں سے لیے جلر رکھا ہے کہ یہ اڈیالا سے زیادہ سخت جلر ہے یہ رویو کرتے گا ہے حدی رویو کرتا ہے پھر اس کے بعد ابھی تک ادھر سے اگر یہ وی لاغز کہہ رہے ہیں یہ ویسے آپ نے اپنے وی لاغ کے آخر میں بتاتے نہیں ہے کہ آپ کا کنٹرولر کو انہیں کنٹرولر کو بعد میں ملتے ہیں اصل میں وہ بھی نہیں بتایا تو ایک دکھا مس ہو جاتے ہیں ایک دکھا نکل جاتے ہیں اب ہمارا جو کانٹنٹ ہے وہ ایک قسم کا جاسے وہ ہوتا کہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کوڈ میں جانے سے پہلے ہم سب کو آپ اے ڈی آر کر رہی ہیں ہمارے صاحفی دوست کسی نہ کسی لیول پہ سب یہ کر رہے ہیں مطلب یہ آپ سے مشورہ لے رہے ہیں یہ تو ہر جنللیس کا رائٹ ہے کہ کسی سے ہی کنسل کر سکتے ہیں اور دیکھیں کہ یہ بہت بہت سیریس بات ہے کیونکہ ابھی اسد بیل پر ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ بیل کسی بھی وجہ سے جو طاقتور قوتیں ہیں وہ ریکال کروا سکتی ہیں تو یہ ایک پرابلم ہے اور اس کا جو کام ہے اسد کا وہ سب سے ضروری ہے کہ وہ وہ کام کر سکے تو تھوڑی بہت الفاظ کا چناؤ اس سے دیکھنا چیزوں کو اشاروں میں کہنا یہ سیکھنا یہ ہم سب کو سیکھنا پڑ رہا ہے تو آپ اسی طرح کے مشورد سب میڈیا کے سافیوں کے لئے دیں گی کہ وہ وکیلوں سے مشواہ کر کے اپنی سٹوری بلکل نہیں اور یہ کرتے بھی نہیں ایسے یہ اپنا ایک امیج اس طرح بنا رہے ہیں بچارے کا پر اس طرح ہے نہیں بلکل نہیں میرا ویلاغ چل جاتا ہے تو پھر وہ ان کو لنک جاتا ہے پھر یہ دیکھ لیتی ہے ویلاغ اس کو تک چل چکا ہوتا پھر اس کے پر ایک اپینین دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں پھر تو مجبوری ہے یہ ہی میں کہہ رہی ہوں لیکن اچھا فیڈ بیک رہنا چاہیے اور کنسلٹیشن میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے لیکن مانجی آپ آپ کے نزدیک اسد میں کوئی تبدیلی آئی ہے مجھے تو وہ خاص نہیں ہے ابھی تک تو نہیں آئی دیکھیں آپ اس کی زندگی میں کیوں نہیں تبدیلی لے آتی پھر وہی سوال آپ سے کروں گی تو کیا اس کے لئے بھی وکیلوں سے مشرا کرنا پڑے گا پھر تو پھر یہ اور کیا کریں گے اب وہ سارے گورمین اعظمان لی ہیں اب یہ ہی کروں گی ٹھیک حادی صاحب کوکلی ون میسیج ون لائنر فور اینی باڈی جس کو آپ عید مبارک کہنا چاہتے ہیں کس کو کہنا چاہیں گے آپ آج عید مبارک جیسے ایمان نے پہلے بھی کہا ہمیں اس موقع پر یاد رکھنا چاہیے ہیں لوگوں کو کہ دو قسم کے اور سٹریٹا ہیں سسائیٹی کے ایک وہ جو افورڈ نہیں کرتے اس وقت عید کی خوشیاں منانا اور ایک چھت کے نیچے بیٹھنا یا بھرے پیٹ کے ساتھ بیٹھنا سکون سے سونا گرم بستر میں یا گرمیوں میں ٹھنڈے بستر میں وہ وہ افورڈ نہیں کرتے یا کچھ ہیں جو وہ خود نہیں منائیں گے کیونکہ ان کا کوئی پیارہ ان کے ساتھ نہیں ہے لا پتہ ہے ایمان آپ کس کو عید مبارک کہنا چاہیے ہیں بلکل ای تنک یہی میں جو بہادی کا میسیج ہے کیونکہ اپنی خوشیوں میں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس ملک میں یہ ایشو ہے اور اس ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے عید پر ماں جی آپ کس کو عید مبارک کہنا چاہیں گے عید کے دن اب جتے ہیں مارے عزیز ہیں پیارے ہیں دوست ہیں چاہے وہ رشتے دار ہیں چاہے نہیں ہیں ویسے بھی بیٹے دیکھا جائے نا تو جو دوستی ہیں ہوتی ہیں وہ رشتے داروں سے بڑھ جاتی ہیں بڑھ جاتی ہیں بے شک حسد آپ کس کو عید مبارک کہنا چاہیے ہیں میں بلوچستان کی ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو خصوصا لا پتہ افراد کے علی خانہ کو اور جو ایکس فاتہ ایریاز ہیں وہاں پر بسنے والی ماں اور بیٹیوں اور بہنوں کو خصوصا علی وزیر صاحب کی والدہ کو عید مبارک کہنا چاہوں گا بہت شکریہ جی آپ نے جن جن کو عید مبارک کہا صحافی پوگرام سے سب کو عید مبارک اور خاص طور پر پاکستان کے منتماع عوام کو عید مبارک جو ایک طبیل عرصے سے شاید خوشیوں کو ترس رہے تھے صحافی پوگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ